وفاقی حکومت کا یوٹلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند کرنے کے اعلان کے بعد عوام تشویش اور استراب کی لہر دور گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز کی بندش سے نہ صرف غریب عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہوگا بلکہ ہزاروں ملازمین بھی بے روزگار ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ان کے گھرانوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے عوام کا کہنا ہے کہ یوٹلیٹی سٹورز غریبوں کے لیے ایک سہولت تھی جہاں سے وہ سبسیڈی کے تحت چینی آتا اور دیگر گھرے لو ضروریات کی اشیاء سستے داموں خرید سکتے فیصلہ غلط ہے یہ تو ہم یہاں گریب بندے ہیں ہمیں کافی سپورٹ ہو جاتے ہیں ادھر سے سودا لینے کے لیے ہزار سے اسے زیادہ مارجنز کا چیزیں بلتی ہیں یہاں چلو ہمیں تھوڑی سپورٹ ہو جاتی ہے جو کنک نہیں ہوئے سکتے وہ بدے چلو جرسی آتا لے کے گزارہ کر لیتے ہیں ہم سٹور پہ آئے ہیں تو دیکھا کہ سٹور بند پڑا ہمیں پتہ چلے کہ حکومت نے سٹور بند کر دی ہیں ہمیں جو کچھ چیزیں یہاں پہ سستی مد رہی تھی وہ بھی ہمارا رستہ بند ہو رہا ہے وہ غریب امام کو ریلیٹ مد رہا تھا وہ بھی ان کے لیے رستے بند ہو رہے ہیں پہلے جو مہنگائی بہت زیادہ ہے شہریوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یوٹلیٹی سٹورس بند ہو گئے تو انہیں آم مارکٹ سے یہی اشیاء مہنگے داموں خرید نہیں پڑیں گی جو ان کے لیے مالی بوجھ بن جائے گا مزید یہ کہ آم مارکٹ میں خریداری کے دوران خواتین اور بزرگ شہریوں کو رش اور حجوم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے انہیں مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں یوٹلیٹی سٹورس پر خریداری کا عمل آسان تھا اشیاء ڈسپلے پر موجود ہوتی تھی جنہیں شہری آسانی سے اپنی ٹوکری میں رکھ کر بل کی ادائیگی کر کے عزت و احترام کے ساتھ نکل جاتے تھے دوسری طرف آم مارکٹ میں رش کے باعث تکے اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو خواتین کے لیے خاص طور پر پریشان کن ہے ملازمین نے بھی اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یوٹلیٹی سٹورس کی بندش سے ان کے روزگار کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا جس سے ان کے خاندام مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے ہر چیز سستی ملتی ہے بادار میں مہنگی ہوتی ہے ہر چیز سہولت ہے آپ میربانی کریں اسٹور کو مت بند کریں ہمیں روزگار کھانے دیں ان کو بھی تاکہ ان کے بچوں کو بھی روزگ چلے ہمارے بچوں کو بھی روزگ چلتا رہے یہاں پر عزت دار بندے چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں وہ ارام سے آتے ہیں اترام سے آتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں جیز ریٹ ہیں کم ریٹ ہیں لے کے وہ چلے جاتے ہیں بادار میں دھکے کھاتی ہیں عورتیں بے حیائی ہوتی ہے بے غیرتی ہوتی ہے اس حکومت کوئی احساس نہیں ہے یہ سٹور بنائے ہیں مستورات آتی ہیں لیڈیز آتی ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ ان سٹورس کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتے تھے جس سے ان کے گھروں کا نظام چلتا تھا اگر ان کو بے روزگار کر دیا گیا تو ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آسکتی ہے شہریم اور ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹلیٹی سٹورس کو بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے ساتھ ہی ایک مؤثر نگرانی کا نظام تشکیل دیا جائے تاکہ کرپشن اور بدونوانی کا خاتمہ ہو سکے اور ادارے میں موجود کرپ اناثر کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکی انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ حکومت غریب عوام کے لیے سبسیڈی کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ انہیں روزمرہ کی ضروری اشیاء سستے داموں دستیاب ہو سکی اور یوٹلیٹی سٹورس کے ملازمین کو بے روزگاری سے بچایا جا سکے ریپورٹ کیمرا ٹیم کے ساتھ رشید رانا سی 48 نیو سرگودھا